ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ انترین کوچھ کی طور پر نیوزلینڈ سیریز کے لیے جنے ایسا اس لیے کیونکہ نئے کوچھ کو ڈوننے کے لیے بسی سی آئی کو لمبا وقت لگ سکتا ہے ایسے میں سیریز کے لیے راؤل دربیڈ کی سیواؤں کا لاب لیا جا سکتا ہے بتا دیں کہ دربیڈ اس وقت بینگلورو میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے انچارج ہیں بسی سی آئی نے بھارتی ٹیم کا کوچ بننے کا بھی آفر دیا تھا لیکن راؤل دربیڈ کی اور سے انکار کر دیا گیا جب ٹیو انڈیا ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل کھیل رہی تھی تب ایک ٹیم شرلنکا دورے پر گئی تھی تب راؤل دربیڈ بطور کوچ ٹیم کے ساتھ گئے تھے دھونٹ تب ٹیم کے نئے کپتان تھے ایسے میں اگر نیوزلنڈ کے خلاف سیریز میں راؤل دربیڈ ساتھ جڑتے ہیں تو ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے وہیں کوچ روی شاستری اور سہیوگی سٹاف کا کونٹریکٹ ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ختم ہو رہا ہے اب بسی سی آئی کو نئے کوچ کی تلاش ہے ابھی تک پور کھلاڑیوں دوارہ بسی سی آئی کو اپروچ کیا گیا ہے ٹاپ موڈی، مایکل وان، ماہیلا جیرورد نے سمیت کئی پورنطراجٹی کھلاڑیوں کا نام اس ریس میں بتایا جا رہا تھا حالانکہ ابھی کسی کا نام فائنل نہیں ہوا ہے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں روی شاستری، برطرون، وکرم راڈھو اور سمیت انے کوچنگ سٹاف کے علاوہ ایم ایس دونی بھی بطور منٹور ٹیم کے ساتھ جڑیں گے نیوزلنڈ کا بھارت دورہ 17 نومبر سے شروع ہو رہا ہے بھارت اور نیوزلنڈ کے بھی 3 ٹی ٹی اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے جانے ہیں دونے ٹیسٹ میچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہو اے این پی ٹائمز کی ریپورٹ